نمسکر دوستو میں آپ کا سوالت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نفٹ انڈیا میں تو دوستو میں لائے ہوں آج آپ کے لیے آپسن بیسکس کے بارے میں ویڈیو دوستو یہ ہمارا اس سیریز کا پہلا پارٹ ہے جس میں کیا کہتے ہیں ہم آپسن کے بلکل بیسکس کے بارے میں اپنا سازہ کریں گے اس کے آگے میں آپ کو انہیں پارٹوں میں آپسن کے بارے میں اور بھی جانکاری دوں گا تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں کیونکہ آپ لوگ بعد میں سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں اور ہاں دوستو اس ٹاپک سے جوڑی کسی بھی سمجھے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی اور تو دوستو جیسا کی آپ کو میں بتاؤں کی آپسن ہوتے کیا ہیں آپسن دوستو ایک طریقے کا انسورنس ہے ایکچلی آپسن بنائے کس لیے گئے تھے آپسن بنانے کا مکھے قارن تھا ہیجنگ کے لیے کہ ہم اپنے ٹریڈ کو ہیج ہیج مطلب انسیور کیسے کریں جیسے اگر دوستو میں آپ کو بتاؤں کی آپ سبھی نے کبھی نہ کبھی بائیک انڈ کار کسی کا بھی انسورنس کرائے ہوگا تو وہ انسورنس کیا ہوتا ہے اگر آپ سوچیں کہ آپ کے کار کے آئی ڈی وی وی ویلیو آلموسٹ اگر تین لاکھ پانچ لاکھ روپے ہے اور اس پانچ لاکھ روپے کی آئی ڈی وی ویلیو کیلئے آپ انسورنس کراتے ہیں اور آپ بیس ہزار روپے سمتنگ پی کرتے ہیں تو وہ بیس ہزار روپے ایک طریقے سے انسورنس کا جو اس آئی ڈی وی ویلیو کا پریمیم امانڈ ہوتا ہے کہ اگر بھائی چانس آپ کی گاڑی کا کسی بھی کارن سے چوری ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ جو آئی ڈی وی ویلیو ہے اتنا کمپنی آپ کو بھکتان کرتی ہے تو اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اس بھی حال پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جو پریمیم ہے وہ جیرو ہو جاتا ہے اور آپ کو اس میں کوئی بینفیٹ نہیں ملتا ہے اور آپ کیوں بیس ہزار روپے چلے جاتے ہیں تو سیم ٹھنگز یہاں آپسنس کے جب آپسنس کو بنایا گیا تو اس کا کارن یہی تھا کہ جب ہم کسی سٹاکس کو پرچیج کرتے ہیں تو اس کی ہیوی کونٹیٹی ہماری پرچیجنگ کرنے کے بعد اگر وہ آپسنس بڑھنے ملک سوری سٹاکس بڑھنے کی جگہ پہ سٹاکس گرتا ہے تو اس کیس میں ہم کیا کریں ہمیں بہت بڑے کونٹیٹی میں ہم نے سٹاکس لیے ہیں اور اس سٹاکس کو اگر وہ سٹاکس گرتے ہیں تو ہمیں اس کیس میں بہت بڑے لوگ کو دیکھنا پڑے گا تو اس کنڈیشنز کو دیکھنے کے لیے آپسنس کو بائی کیا جاتا تھا آپسنس بنائے گئے اور آپسنس کو بائی کیا جاتا تھا کہ آپ نے اگر مان لیجیے سپوز اپنے ریلائنس کا شیئر لیا اور ریلائنس کے شیئر اگر ہمیں آپ کو ذکر دے رہا ہوں بٹ ایکچولی ہوتا ہے کہ جیسے دھائی ہسو شیئر ہوکا چل رہا تو آپ نے دھائی ہسو شیئر انٹو اگر اس کا پرائیس چل رہا ہے تو اتنے میں آپ نے لیے تو اب اتنی بڑے اماؤنٹ جو کی دھائی سو انٹو بان تھاؤزنڈ پتلاب तो अगर वह स्टॉक नीचे आता है तो आपको उसमें बहुत बड़े लॉस होगा तो इसलिए उस केस में ऑप्सन का हम एक जो है ऑप्सन बाइक करते हैं जिससे वह एक निश्चित हमारा लॉस हो हो जाता है और हमें एक पर सर्टेन अमाउंट सपोर्ज अगर हमारा ढाई लग कि हम कैपिटल की बात कर रहें तो उसमें दस बीच हजार या तीस हजार इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा और अगर वह उपर जाता है तो हमें हमारा ऑप्शन का प्रीमियम जीरो हो जाएगा और हमें रिलाइंस का स्टॉक जो आगे बढ़ने के लिए हमने लिया था मूव करने के लिए और वह में प्रॉफिट देखे जाएगा तो दोस्तों यह तो मैंने एक आपको फोर बिलकुली वह बताया कि आप्संस की सुरुवात किस लिए हुई थी तो अ जी हाँ दोस्तों ओप सित दो प्रकार के होते हैं कॉल अप्षिंज और पूट ऑप्षिं इसका मतलब यह है दोस्तों कि نفٹی کی ٹریڈ کال کو بائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اب ٹریڈ فور اپ موپ کے لیے کھیل رہے ہیں مطلب ہم چاہتے ہیں کہ نفٹی ہمارا یہاں سے اس پرائیس سے اوپر جائے یا ہم نے جو بھی ایک شٹرائک پرائیس چوچ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا آگے بتاتا ہوں اس لیول سے اوپر جائے سیم ٹھنگ اس کے بارے میں تھوڑا فرنس میں آگے بتاتا ہوں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا چاہتے ہیں تو almost کیا کہتے ہیں ہمارا جو کال اپسن بائی کرنے کا مطلب ہے ٹریڈ فور اپ موپ کے لیے کھیل رہے ہیںسیم ٹھنگ سیل سیل کا ہمارا آہ کول سیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈ فور ڈاؤن موس ہم ڈاؤن موس کے لیے کھیل رہے ہیں اگر ہم پٹ بائی کرتے ہیں تو پٹ بائی کرنے کا مطلب ہے ٹریڈ فور ڈاؤن موس مطلب ہم چاہتے ہیں کہ نفٹہ یا پٹیکولر اسٹرکس وہاں سے نیچے گرے اور اگر ہم پٹ کو سیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹریڈ فور اپ موس مطلب ہم چاہتے ہیں کہ پٹیکولر اسٹرک یا نفٹی یا بنک نفٹی اس پوائنٹ سے یا اس پوزیشن سے اوپر کی اور جائے تو دوستو جیسا کہ آپ کو سمجھ میں یہاں پر آیا ہے ہوگا کی almost options میں جو two types کے پھرسے میں repeat کر دیتا ہوں two types of call options ہوتے ہیں call options put options call option buy کرنا مطلب trade for up move call option sale کرنا trade for down move put options کو buy کرنا trade for down move and sale option put option کو sale کرنا trade for up move دوستو چلتے ہم نے اپنی next slide پہ تو دوستو جیسا کی سکرین پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میں نے یہ buy call مطلب کسی call کو buy کرنے کے کو لے کر میں نے ایک example create کیا ہے کہ دوستو اگر آپ سمجھے کی اگر نفٹی اٹھارہ ہزار پر اس سمجھ سپورٹ پرائیس ہے نفٹی کا کی اگر نفٹی اٹھارہ ہزار پر اسٹائک جو ہے اس کا نفٹی کا اسپورٹ پرائیس ہے تو اس کیس میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نفٹی اور اوپر جائے گا تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک نفٹی کا اٹھارہ ہزار ایک سو strike پرائیس کا دھیان سے سمجھنا دوستو اٹھارہ ہزار جو بنا example create کیا ہے کہ اٹھارہ ہزار ایک سو کا یہ strike پرائیس کا मैں نے ایک call option buy کیا ہے اگر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا یہ کی فٹی میں جو ہماری options ہیں وہ option میں آپ کو explain کروں گا ہر ایک options کی strike prices ہوتے ہیں جیسے نفٹی میں ہمارے ہر 50 پوائنٹ کے بعد ہمارے سٹائک پرائیس ہوتا ہے اس طائپ سے تو میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نیفٹی کا اسپورٹ پرائس اٹھارہ آزار چل رہا ہے اسے تھوڑا دوستو لوجیکلی آپ دھیان سے سننا باتوں کو کیونکہ آپ جب ہی اسے سمجھ پائیں گے اس میں تھوڑا مطلب میٹس ہے اور آپ اسے دھان سے سمجھیں کہ اگر نفٹی کا اسپورٹ پرائس اٹھارہ ہزار چل رہا ہے اور اسٹرائک پرائس اٹھارہ ہزار ایک سو والے کال آپشن کو یہ اٹھارہ ہزار ایک سو کے کال آپشن کو جس کا پرائس سب کچھ سمیں ففٹی روپیز چل رہا ہے ہم نے بائی کیا کال ہے اور ہم نے کیا کیا اس کال کو بائی کیا دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے اس کال کو بائی کیا تو اس کیس میں میں نے چار سینریو آپ کو بنائے ہیں وہ سینریو کیا کہہ رہے ہیں پہلا سینریو کہ اگر جب نفٹی اٹھارہ ہزار ایک سو پچاس پر ایکسپائری بھی ایکسپائری مینز دوستو نفٹی کی جو ہے ہماری بھیقلی ایکسپائری بھی ہوتی ہے کہ ہر بھیق کے تھرشتے کو ہمارا بھی نفٹی ایکسپائری ہوتا ہے اور پھر ان کی ایک منتلی ایکسپائری بھی ہوتی ہے جو کہ منت کے لاشت تھرشتے پہ ہوتا ہے سیم ٹھنگ دوستو سٹوکس میں کی اونلی منتلی ایکسپائری ہوتی ہے جو منت کے لاشت ویک منت کے لاشت ویک کے لاشت تھرشتے کو ہوتا ہے تو ابھی ہم اگر جیسے دوستو سپوس نفٹی کا ایکجامپل لے رہے ہیں تو اگر یہ ویکلی ہو یا منتلی ہو اس ایکسپائری ڈیٹ پر یا ہم یہ بات کہیں کہ اگر ویکلی نفٹی کی کال ہے تو میس اس ویک کے تھرشتے پر اگر ایکسپائری کا مطلب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے دوستو کہ اس تھرشتے کی کو سام کو ساڑھے تین بجے جب ایکسپائر ہوتا ہے ہمارا کونٹیک تو ہمارا پچاس روپے کا کال اس سمیں کتنے روپے پرائز پر چل رہا ہوگا یا یہ پریمیم جو ہے پچاس روپے یہ کتنے روپے پر ٹریڈ کر رہا ہوگا یہ جو ہے اس کے چار سینریو میں نے آپ کو بتائے ہیں جس میں پہلے سینریو کو میں بتاتا ہوں جب نفٹی اٹھارہ ہزار ایکسو پچاس دوستو اس سمجھ جو آپ نے ٹریڈ لی تھی اٹھارہ ہزار پر چل رہا تھا اور نفٹی اٹھارہ ہزار ایکسو پچاس مطلب ڈیڑھ سو پوائنٹ اپ موپ کیا ہے ایکسپائری پر تب ہمارے سی کا پرائز کیا رہے گا دوستو اونلی پچاس روپے رہے گا جبکہ ہم نے اسے پچاس روپے پر لیا تھا لیکن وہ پھر بھی پچاس ہی روپے رہے گا کیوں کیوں کی جو ہمارا سٹرائک پرائز تھا وہ اٹھارہ ہزار ایکسو تھا اور وہ اٹھارہ ہزار ایکسو کے اوپر جتنا بھی بند ہوگا اس حساب سے اس کا پرائز مینج ہوگا سپوز اٹھارہ ہزار ایکسو کی جگہ پر تھرسٹے کو ساڑھے تین بجے اٹھارہ ہزار ایکسو دس ہوتا تو سی کا پرائز دس روپے ہوتا اگر بیس روپے ہوتا تو یہ بیس روپے ہوتا اٹھارہ ہزار ایکسو تیس ہوتا تو یہ سی کا پرائز تیس ہوتا اٹھارہ ہزار دو سو ہوتا تو اس کا پرائز سو روپے ہوتا پہلا سینیریو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا اٹھارہ ہزار ایکسو پچاس پر تھرسٹے کو ساڑھے تین بجے ایکس پیر ہوتا ہے ہمارا کونٹرٹ تو سی کا پرائز پچاس روپے دے گا تو اس کیس میں دوستو ہمیں کیا ہوا پروفٹ ہوا کی لاؤس ہوا ہم نے بائی کیا تھا پچاس روپے پہ ہم نے بائی کیا تھا پچاس روپے پہ اور ہمارا پرائس کتنا رہا ففٹی تو ہمیں یہاں پر کوئی پروفٹ کوئی لاؤس نہیں ہوا سیکنڈ سینیریو دیکھتے ہیں دوستو جب نفٹی اٹھارہ آزار ایک سو یا اس کے نیچے ایکسپائری پر ٹریڈ پر ایکسپائر ہوگا مطلب ہم نے اٹھارہ آزار اٹھارہ آزار ایکسو اٹھارہ آزار سپورٹ پرائس چل رہا تھا لیکن ہمارے سٹرائک پرائس اٹھارہ آزار ایکسو تھا تو اب اگر ہمارا نفٹی اٹھارہ آزار ایکسو یا اس کے نیچے کہیں بھی ایکسپائر ہوگا تو ہمارے اس کال کی ویلیو جیرو رہے گی فرینڈز اور ہمیں اس سینیریو میں پورے ففٹی روپیز کا لاؤس ہوگا سی کا جو ففٹی روپیز ہے وہ پورا ہمارا اس میں چلا جائے گا تو اگر ہم نفٹی کی بات کریں کہ نفٹی کا ٹوٹل ہمارا جو لوٹ سائز ہوتا ہے وہ ففٹی کا رہتا ہے تو ہمیں ففٹی اینٹو ففٹی کال پرائس قریب ڈھائی ہزار روپے لگ کا لاؤس ہوگا ٹھیک ہے فرینڈز تو سیم ٹھنگ ہم تھرڈ سینیریو میں چلتے ہیں جب نفٹی اٹھارہ آزار ایکسو پچیس پہ اگر ایکسپائر ہوتا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دوستو اٹھارہ آزار ایکسو سے جتنے بھی اوپر ایکسپ مطلب کلوجنگ دے گا تو ہمارے سی کا پرائس اتنے پلس ایکسو کے بعد جتنا بھی رہے گا اتنے روپے پر ٹریڈ کرے گا تو مطلب اٹھارہ آزار ایکسو پچیس میس اٹھارہ آزار ایکسو پچیس کا مطلب پچیس روپے پر کال کا پرائس ٹریڈ کرے گا تو آپ لوگ دیکھ رہوں گے فرینڈز اس سینریو میں بھی آپ کو لاؤس ہی ہو رہا ہے پچاس میں آپ نے بائی کیا تھا اور اس کا پرائس پچیس روپے رہ گیا مطلب آپ کو پچیس روپے کا لاؤس ہو رہا ہے پچیس انٹو اور ففٹی روپٹی لوٹ سائز ہے اپنے نفٹی کا پچیس انٹو ففٹی کا لاؤس ہوگا جب نفٹی اٹھارہ آزار دوستو پر ایکسپائری پر ٹریڈ ایکسپائر ہوگا اس کیس میں آپ کو کیا ہوگا دوستو तो आपने 18,100 का strike price था आपने 18,200 पर निफ्टी closing दे रहा है अपनी means 18,100 से 100.2 पर मतला हमारे price 100 रुप रहेगा और इस case में हमें 50 रुपीज का profit होगा तो दोस्तों आपको almost मैं समझता हूँ कि buy call समझ में आया होगा अब हम चलते हैं दोस्तों अपने next slide पर same thing दोस्तों यहां पर हमारी buy put है हमने यहां पर put को buy किया है अब यहां पर हमारा case किया है कि 18,000 पर निफ्टी का spot price चल रहा है कि उस case में दोस्तों आप same thing देख सकते हैं 17,800 वंतब 900 से जितने पॉइंट नीचे तो 900 से जितने पॉइंट नीचे तो उतने पॉइंट पी का price expiry की बात कर रहा हूं दोस्तों तो 17,850 मतलब 50 रुपे उसका price रह रहा है 17,900 पर या उसके ऊपर कहीं भी क्योंकि आप put है तो यहां पर reverse रहेगा ऊपर 17,900 पुट जो होता है मंदी के लिए हम मार्केट को विराने के लिए मैंने आपको पहली slide में दिखाया भी था कि हमारे जो है put by करना मतलब हम downtrend के लिए केल रहे हैं तो 17,900 या उसके ऊपर अगर कहीं भी expire होता है तो इसका price जीरो रहेगा आपको 100 रुपीस प्राइस रह रहा है और आप 50 रुपीस प्राइस रह रहा है और आप 50 रुपीस का ही profit है तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी next slide पर sale call sale call में friends मैंने आपको बताया है कि sale call करने का मतलब है कि हम यह बाते हैं कि हम इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना है friends कि sale call का मतलब है कि हम downtrend के लिए खेल रहे हैं लेकिन हम क्या really downtrend के लिए खेल रहे हैं क्योंकि friends जो पहले के scenario थे उसमें आपने देखा कि अगर हम call buy कर रहे थे तो अठारह हजार जब निफ्टी चल रहा था अठारह हजार एक सो पचास तक जो मैंने पचास रुपेर वाई किया था उसमें मुझे कोई profit नहीं हो रहा था अठारह हजार एक सो पचास जी हाँ friends आपने अप मूव के लिए कि कॉल को भाई किया बट एक सो पचास पॉइंट निफ्टी के मूव होने के बावजूद भी आपको कोई expiry के दिन तक प्रॉफिट नहीं हो रहा था सेम थिंग सेल कॉल में क्या है सेल कॉल में friends अगर आप अठारह हजार निफ्टी चल रहा है तो वहां पर friends यह आपका प्राइस है और आपने का कि मैं अठारह हजार एक सो का जो कॉल है उसे मैं सेल करता हूं उस केस में क्या है आपको कि अगर आपका अठारह हजार एक सो पचास निफ्टी पर ट्रेड करता है आपको उस समय पर इस पॉल का प्राइस 50 रूपीस रहे हैं कि अठारह जार से मार्केट नीचे जाए निफ्टी नीचे जाए लेकिन वो नीचे नहीं गया आपके खिलाफ अपोजिट डिरेक्शन में गया और अठारह जार एक सो पचास पिट वह पहुंच गया है तब भी एकस्पारी पे आपका जो प्राइस है वह 50 रूपीस र नो प्रॉफिट नो लॉस में आप निकल जाने 50 रूपीस में अपने सेल किया था 50 रूपीस में बाद में बाई किया सेम तिंग जब निफ्टी 18,100 पे रहेगा तो उस केस में इसका प्राइस जीरो हो जाएगा मतलब आपने आप नीचे लिए 18,000 के नीचे आप चाहते थे मार्केट रहे बट वह 18,100 तक पहुंच गया तो भी सी का प्राइस जीरो होगा क्योंकि उसे 100 प्लस में ही सी का प्राइस कॉल का प्राइस बढ़ेगा वन्ना वह उसे 0 ही होना है 100 या उसके नीचे तो आपने दोस्तों इस सेनेरियो में जैसे अब देख रहे हैं 50 रूपीस सीदे सीदे प्राफित हो गया सेम तिंग 18,125 पर रहे है तो इसका प्राइस 25 रूपे रहेगा आप पचास में सेल किया पच्छी सेंवाई किया मतलब पच्छीज का प्राफिट और एंड अथारा जार दोसों में आपने क्या करते हैं अगर इसका वह होता है तो उसका प्रा सीनेरियो में प्राफिट ता यहां पर उसका ठीक अपोजिट है यहां पर आपके 3 सीनेरियो में प्राफिट है और से अपका लॉस है तो प्राभ्यलीटी अगर देख कर दे سیم آتے ہیں فرینڈس نیکس سلائٹ پہ چلتے ہیں اس میں دوستو سیم جیسے ہم نے کال سیل کیا تھا اب ہم پوٹ سیل کر رہے ہیں پوٹ سیل مطلب ہم مندی کی طرف نہیں اپنی کی طرف کھیلنا چاہتے ہیں ہمارا موٹیو یہ ہے کہ مارکٹ اوپر کی طرف جائے گا تو ہم ایسا مانتے ہیں ایجوم کرتے ہیں کہ مارکٹ اوپر کی طرف جائے گا سیل کر دیا پرائیس 50 روپیس چل رہا تھا اب اس سینریو میں سیم ٹھینگ ہوئی ہے فرینڈس کی سترہ آجار آٹھ سو پچاس پہ اگر پرائیس ایکسپائر کرتا ہے تو آپ کا یہ 50 روپیس رجھے گا جس میں آپ نو پروفٹ نو لاؤس میں رہیں گے سترہ آجار نو سو پہ اگر ٹریڈ کرتا ہے تو آپ کے پرائیس چیرو یا اس کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے تو پرائیس 0 رہے گا آپ چاہتے تھے وہی ہوا لیکن آپ تھوڑے غلط بھی ہوئے اٹھارہ آجار سے نیچے سترہ نو سو آ گیا لیکن پھر بھی آپ کا پروفٹ پرائیس 0 ہو گیا جس میں آپ نے سیل 50 روپیس میں کیا تھا اور بائیس 0 روپیس میں کیا مطلب آپ 50 روپیس پروفٹ میں ہیں اس کے بعد اگر سترہ آجار آٹھ سو پچھتر پہ ہو جاتا ہے تو اس کا پرائیس پچیس روپے رہے گا آپ نے پچاس روپے میں سیل کیا تھا پچیس روپے پرائیس چل رہا ہے مطلب آپ پچیس روپے پروفٹ میں ہیں اور سین اگر ستہ آجار آٹھ سو جاتا ہے تو آپ کا پرائیس سو روپے ہو جائے گا آپ نے جو ہے 50 میں سیل کی ہے تو آپ 50 روپیس ہیں یہاں پر یہ میں نے آپ کو بتایا کی کوپ رابیلیٹی اور پروفٹ جو ہے کہیں نہ کہیں سیل میں جادہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چار سینریو میں تین سینریو میں آپ کو سیل سائٹ کھیلنے میں آپ کو آپ کو فیلٹی اف پروفٹ جادہ ہے اور یہ آپ کو لات ہوا آپ جب بائی سائٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کو تین سینریو میں لاز تھا مطلب آپ کا کم تھا اور ایک سینریو مطلب آپ کا پروفٹ تھا لیکن ہاں فرینڈس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے سیل سائٹ سیفہ سیل سائٹ میں لاز رہتا ہے اور پوٹ سائٹ میں آم سوری بائی سائٹ میں آپ کا آن لیمٹیٹ پروفٹ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں دوستو آگے نیکسٹ ویڈیو میں چرچہ کریں گے اگر دوستو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں کیونکہ اس ٹائپ کی ویڈیو بنانے میں دوستو کافی محنت لگتی ہے اور یہ ایجوکیشنل پرپس سے میری ویڈیو بنا رہا دوستو اس میں ایک ڈسکلیمر ہے کہ یہ اونلی فور ایجوکیشنل پرپس سے ویڈیو بنائی گئی ہے اس میں کوئی میرا آپ کے پروفٹ اینڈ لاز سے میرا کوئی مطلب نہیں رہے گا تو فرینڈز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب آپ پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں دوستو اوکی دوستو فرینڈ بائی